انہا لکبیرتن نماز بہت مشکل چیز ہے خوران کہہ رہا ہے نماز سارے لوگوں پر بہت بھاری چیز ہے پڑھنے کے لئے طبیعت نہیں چاہتی نماز کی طرف آنے کے لئے قدم نہیں اٹھتے یہ راستہ بہت لمبا نظر آتا ہے مسجد کا ہر راستہ تھوٹا نظر آتا ہے انسان آسمانوں پر چلا گیا مگر مولا تک نہیں پہنچا انسان چاند تک پہنچ چکا مگر مولا تک نہیں پہنچا نہیں پہنچا چاند پر پہنچنا کمال نہیں ہے آسمان تک پہنچنا کوئی کمال نہیں ہے زمین کے ترہ میں گھس جانا کوئی کمال نہیں ہے سمندروں میں گھس جانا کوئی کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ بندے تو مولا کا پتہ مل جائے وہ مولا کے ساتھ ہو جائے یہ کمال کی چیز ہے مگر یہاں آنے کے لئے انسان کو بھاری پڑتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ النَّمَاز بہت بہت بہتی ہے کس کے لئے نافرمان کے لئے اللہ علی الخاشعین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں خاشعین کون ہیں قرآن بتا رہا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر نماز آسان ہیں وہ تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب میرے پروردگار پر بلاوا آئے گا کب میرا پروردگار مجھے بلائے گا اور میں کب اس کے بارگاہ میں سر کو جھکا کے آؤں یہ کون ہیں خاشعین درنے والوں کی یہ صفت ہے ان پر نماز بوجھ نہیں ہوتی بلکہ نماز ان کے آنکھوں کی تھندک ہوتی ہے وہ کھانا نہ کھا کر بھی جی سکتے ہیں وہ پانی نہ پی کر بھی جی سکتے ہیں وہ کچھ نہ رہنے کے باوجود بھی جی سکتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کر رہ سکتے ہیں سب کچھ لٹا کر جی سکتے ہیں مگر اپنے پیشانی کے مولا کی بارگاہ میں جھکا بغیر ان کا جی نہ ممکن نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے سندہ قرآن کی اللہ آر الخاشعین درنے والے یہ ہوتے ہیں درنے والوں کی علامہ کیا ہے الَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمُ مُلَاقُوا رَبِّينَ یہ وہ لوگ ہے درنے والے ان کو یقین ہے کہ ایک دن میں اپنے پروفزگار سے ملاقات کرنے والا ہوں جس کی بارگاہ میں آگ تحرا ہوا ہوں جس کے بارگاہ میں میں جھک رہا ہوں جس کی بارگاہ میں میں اپنے پیشانی کو رگر رہا ہوں ایک دن آنے والا ہے جب میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جاؤں گا تو مجھے اس تجدے کا بدلہ یہ دے گا کہے بندے دنیا میں تو مجھے دیکھا نہیں مگر میرے ملاقات کے لئے میں گھر پا آتا تھا مجھے دیکھا نہیں مگر میری بارگاہ میں سر کو چکا آتا تھا آج آ آج کا دن میں نے تیرے لئے رکھا ہے فلسطور پڑھ دے ہوا ہدا دو یہ دنیا میں ملجنے کے لئے آتا تھا اگر میں نظر نہیں آیا آج پڑھ دے ہوا دو آج میں کھلے آم اپنے دیدار اس کو مالا مال کرنے والا ہوں کیا مل رہا ہے نمازی کو قرآن بتا رہا ہے یَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ ان کا یہ پچہ یقین ہے جن اللہ سے ملاقات ہے کیا ہم کو ملاقات کا شوق ہے آقا ہے جو جہاں اشارت فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اس بات کا پسند کرتا ہے کہ میں اپنے مولا سے ملوں احب اللہ لقاء اللہ بھی اس سے مننا چاہتا ہے اس کا پسند کرتا ہے وَمَنْ كَرِهَا لِقَاءَ اللَّهُ جو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں لکھتا كَرِهَا اللَّهُ لِقَاءُ اللہ بھی کہتا ہے کہ مجھ سے دور ہی رکھو جب یہ نہیں چاہتا تو میں کیوں چاہوں کیا چیز ہے نماز ہمارے سارے مسائل کا حل ہے